بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیسی نوز میں خوش آمدید میں ہوں ساجد علی ہماری آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے ان تمام ورسیز پاکستانیوں کے لیے موصلی تو ہماری ویڈیو سعودی عرب میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ہے لیکن یہ ویڈیو تمام پاکستانیوں کے لیے ہے وہ دنیا کے جس بھی ملک میں رہتے ہیں ہم جب اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ہمارا مقصد بہتر مستقبل ہوتا ہے تاکہ ہم دوسرے ملک میں اچھے پیسے کما سکے اور اپنے فیملی کو بیچ سکے تاکہ ان کا مستقبل بہتر ہو جائے اور بہتر زندگی گزار سکے ہم دوسرے ملک میں جاتے ہیں وہاں پیسے کماتے ہیں اپنے ملک بیچتے ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے لیکن ابھی جب آپ پیسے پاکستان بیچتے ہیں چاہے وہ بینک کے ترو کیوں نہ ہو آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ریسنٹلی جو کیسس سامنے آئے ہیں تو اس کے بعد یہ ویڈیو بنانا اور ہر پاکستانی کو یہ دیکھنا انتہائی ضروری ہے ایف آئی اے جو پاکستان کی ایک انویسٹیگیشن فیڈرل ادارہ ہے اس نے دو ہزار اٹارہ سے دو ہزار اکیس کے درمیان بیرون ملک سے پاکستان پیسے بیجنے والے پانچ سو افراد کی لیسٹ بنائی ہے اور ان پر تحقیقات شروع کر دیا ہے اس لیسٹ میں عام پاکستانی شامل ہو سکتا ہے اس میں میں بھی شامل ہو یا آپ میں سے بھی کوئی شخص اس میں شامل ہو سکتا ہے اس میں جو ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں لاہور کے ایک شخص کو اس کے گھر میں نوٹس بیج دیا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ دو ہزار اٹارہ میں آپ کے ہاں بیرون ملک سے پچاس لاکھ روپے بیجے گئے ہیں آپ ہمارے دفتر تشریف لائے اور اس پیسوں کا ہمیں ثبوت دے وہ شخص بتاتا ہے کہ میں فائیہ کے آفس میں گیا اور وہاں پر بتایا کہ میرا بیٹا دبائی میں کام کرتا ہے اور اس نے یہ پیسے بیجے تھے اس میں کچھ ہمارے اوپر کرز تھا ہم نے کرز اتارا کچھ ہم نے کاروبار میں لگائے ہیں اس طرح دوسرے شخص کے پاس بھی اس طرح نوٹس گیا ہے اور اس کو چالیس لاکھ روپے کا بتایا گیا ہے کہ آپ کے ہاں چالیس لاکھ روپے بیرون ملک سے آئے اس کا آپ ثبوت دے دے تو اس شخص نے بتایا کہ میرا بیٹا باہر ہے دبائی میں موجود ہے اور اس نے یہ پیسے بیجے ہیں اور اس پر ہم نے مکان بنایا ہے اور باقی پیسے ہم نے خرج گئے ہیں ایف آئی اے نے ان کو بتایا کہ انویسٹگیشن ابھی چل رہی ہے کہ یہ پیسے آپ نے غلط طریقے سے پاکستان میں بنائے ہیں پھر آپ نے ہونڈے کے ذریعے اس کو بیرون ملک بیجے اور وہاں سے آپ نے بینک کے طور پاکستان واپس یہ بیسے منگوایا ہے تو آپ نے منی لانڈرنگ کیا ہے تو اب اس پر تفتیش چل رہی ہے اور یہ پانچ سو افراد کی لیسٹ ہے تو اب اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دوستوں کے پیسے بھی اپنے نام سے پاکستان بیجتے ہیں تو آپ کو ابھی بہت اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی اپنے سوا کسی بھی دوسرے دوست یا رشتہ دار کا پیسہ آپ اپنے ایکاؤنٹ سے اپنے نام سے آپ پاکستان نہ بیجے اس میں آپ کا فائدہ ہے اور اگر آپ بیجیں گے تو ہو سکتا ہے ان دی فیوچر اس طرح اور لسٹ بھی بنے اور آپ کا نام بھی اس میں شامل ہو اور پھر آپ کے گھر والوں سے بھی تفتیش شروع ہو جائے پھر آپ جاندے ہیں کہ پاکستان میں جب ایک دفعہ آپ عدالتی نظام میں چلے گئے تو اس سے نکلنا کتنا ہی مشکل ہے دوسری اہم چیز جب بھی آپ پیسے بینک سے بیجتے ہیں تو اس کا جو ریسپٹ ہوتا ہے جو انوائیس آپ کو جو پیپر ملتا ہے وہ پیپر آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھے آپ اس کو پینکے نہ یہ آپ کے پاس ایک ثبوت ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا تو آپ ثبوت کے طور پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو ثبوت پیش کر سکتے ہیں دوسری اہم چیز کہ آپ کی جو بھی سیلری ہے جو بھی انکم ہے اس کا توڑا ریکارڈ اپنے پاس محفوظ کر لیا کریں چاہے کمپنی سے ہو چاہے اور جس ذرائے سے بھی ہو اس کا ثبوت اپنے پاس رکھے کہ میں نے یہ پیسے کس طریقے سے کمائے ہیں کیونکہ ہمارے جو اورسیز پاکستانی ہیں وہ لیگل کام کرتے ہیں اللیگل کام بہت کم لوگ کرتے ہیں جو آپ کا کام لیگل ہے تو آپ اس کا ریکارڈ بھی اپنے پاس رکھے خدا نہ خواستہ ایسا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آئے تو آپ ثبوت کے طور پر اپنا ریکارڈ پیش کر سکتے ہیں تو ریسنٹی یہ واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں پانچ سو افراد کا لسٹ ہے جنہوں نے دو ہزار اٹارہ سے دو ہزار بیس کے درمیان پیسے بیجے ہیں علانکہ جو کیسز میں نے آپ کے ساتھ دو شیئر کیے وہ چالیس لاکھ روپے کے ہیں چالیس لاکھ روپے ایک سال میں بیجنا اور چیز پاکستانیوں کے لیے میرے خیال سے کوئی اتنا ٹف کام نہیں ہے بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ہیں جو کروڑ روپے بھی ایک سال میں بیجتے ہیں تو چالیس لاکھ تو بہت سارے پاکستانی ہیں جو چالیس پچاس لاکھ روپے ہر سال بیجتے ہیں تو آپ اپنا ریکارڈ درست رکھیں اپنے پاس اور دوسروں کے پیسے اپنے ایک آنٹ سے نہ بیجیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ